موسیقی موسیقی مقامی بارشندو نے زبردستی کر کے اس پر قبضہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے اس معاملے کو عدالت میں بھی پہنچایا اور اب بھی کئی قیس زیر عدالت ہے تاہم ابھی تک کیس زیر عدالت ہونے کے باوجود حکمی فیصلہ آنا باقی ہے اس دوران یہ مسئلہ عدالت عظمہ الشرقیہ اسلامیہ جمع کشمیر میں بھی پہنچا اس پر نقطی عظم ناصر الاسلام جلد ہی اپنا موقف رکھیں گے شہدین کے مطابق چند سالوں سے ان بھیکو پر غیر مقامی خانہ بدوشوں نے اپنے قوٹے بھی بنائے ہیں تم آج مفتیل عظم ناصر الاسلام سرکردہ قوجر لیڈر نیاز سرفراز احمد کی حمرہ جائے موقع پر اپنا فیصلہ سنانے پہنچے تھے جس دوران ان غیر مقامی خانہ بدوش بقر والوں نے گستاکے کی اور حمرہ کرنے کی کوشش کی انہوں نے کہا اس طرح یہ غیر مقامی خانہ بدوش ہر وقت یہاں کے مقامی لوگوں پر اپنا روب جماتے ہیں ادھر مفتیل عظم ناصر الاسلام نے سبھی لوگوں سے صبر کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ آپس میں بائیچارہ رکھیں اور صبر سے کام لیں انہوں نے کہا کہ وہ اس پر اپنا فیصلہ جل سنائیں گے پیشے ویلیو آن لائن ویب ڈیسک کی یہ خصوصی ریپورٹ محمد حونس میرا ایک ڈیسک سال کی ایک جگہ ہے اس پر بکروالے روزوروالے میں قفزہ کیا ہے اور میں نے آج مفتی آزم ناصر دین کو یہاں لائیا تھا وہ لوگ یہاں ہی حملے کرنے کے لیے ساتھ لوگ آگے ہیں اس لیے ہماری گزاری سے تمام ہندوستان سے کہ ہم غریبوں کا کچھ ساہرہ دلیں پرنا ہم کو یہ بڑے لوگ ختم کر دیں گے ہمارا یہ آپ کی افہین ہے گورنر صاحب سے بھی وزیر آزم صاحب سے بھی جماع مفتی صاحب ہیں ان سے بھی کہ ہمیں اس اس ظلم سے نجات برمائے اس سے ہم کو نجات دلائے کہ ہم کو یہاں کچھے کے لیے ساتھ لوگ کے دنہ رکھیں یہاں مفتی صاحب کے سامنے آئے ہم کہاں جائیں گے ہم یہاں کے لوگ رہنے والے کہاں جائیں گے ڈیٹس آسان ہم یہاں اپنے بیپ میں بیٹ کرتا آج ہمیں ہمیں ہمارے ساتھ کوٹے چلائیں گے اور اتنی بڑے بڑے لوگ آگے ہیں اس کے ساتھ ان کی حرب کرنے کے لیے کہ وہ ہم لوگوں کو مات ڈالیں گے جلزہ ہماری تمام اندستان سے اپیل ہے کہ ہمارا سہارہ ڈنڈے ہمارا سہارہ ڈنڈے ہمارا سہارہ ڈنڈے اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہمارا سہارہ ڈنڈے یہ وجران کے دوکے بیٹوں کے درمیان ایک انگامہ آرائی ہے اور اس کے نتیجے میں بہت سارے اپ آئر کی لوجہ ہو گئے ہیں اور بہت سارے ان کے درمیان طرف شہر ان کے شارعر کے لیے تھے اور آج ہم یہاں مکس مفسد کے لیے آئے کہ تاکہ دولوں کے بیٹوں کا عابد انقلاب ہو اور جو اختلاف ہو ہے ان کے درمیان ان کے درمیان پر ایک حام تقیم کے ساتھ مجھے جائے اور کسی حد تک ایک پہل ہوئی ہے اور اس میں کامیاتی کی ہوئی ہے مجھے اکیر ہے کہ آئندہ کے تاریخوں پر یہ مسئلہ اپ آم تقیم کے دنیا حل ہوگا اور یہ متبک ہوگے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ دولوں پر دینوں کی رشتہ داری آگے بڑھیں اور کوئی ایسا مسئلہ پیدا نہ ہو اس کے وجہ سے کل خراب آگا دیکھئے اصل بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو اچھان بھی ہے ان کو متعہد رہنا چاہیے یہ صرف بگر والوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے بلکہ میں جنرل کہہ رہا ہوں جنرل مسلمان کے موکشمی تو مسلمانوں کو متعہد رہنا چاہیے کیونکہ جو ہماری ساتھ خلاف سارسیہ ہو رہی ہیں ان سارسیوں کا صرف کسی طریقے سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے کہ جب ہم آپ کو متعہد رہیں اور ہمارے جو دعما ہیں ہمارے جو رہبر ہیں ہمارے مذہبی قائدین جو ہیں سوشل ورکرز جو ہیں ان سے ہمیں مشورہ کر کے اب بہانی طور پر مسائل پہ کریں مزید منفرد اور دلچسٹ ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں